قرآن سے جو ثابت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے یہ ہے صحیح جواب سات عسمان ہیں اس کے اوپر عرش ہیں عرش کے عرش پر عرش کے اوپر اللہ ہے یہ ہے صحیح جواب جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے آسمانوں آسمان اوپر ہیں عرش اللہ کا اوپر ہے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے یعنی بلند ہے مستوی کا اردو مانا مستوی عربی لفظ ہے اس کا اردو صحیح ترجمہ بلند ہے ہے بولیا یا بلند ہے بولیا یہ ہے جواب جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے مختلف انداز سے اگر دلیلیں آپ دیکھیں کتاب و سنت کی صرف دلیلیں قرآن جو پہلی دلیل ہوتی ہے نمبر دو نبی اسلام کی حدیث قرآن مزدر اول ہے پہلا سور جہاں سے اسلام ہمیں معلوم ہوتا ہے صحیح نمبر دو حدیث ہیں تو دونوں میں اگر آپ دلیلیں دیکھیں ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں کتنی؟ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ارش پر ہے اور کہیں نہیں ہے دیکھیں دلیلیں مختلف قسم کی ہیں بعض جگہ بتایا گیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے بعض جگہ ایسے بتایا گیا اب آسمان میں کہاں آسمان میں ہے بعض آئے بعض حدیثوں میں آیتوں میں اور حدیثوں میں ایسے آیا ہے بعض جگہ نس آیا ہے کہ آسمانوں میں ارش پر مستوی ہے اور بعض جگہ یہ بتایا گیا ہے الگ الگ قسم اوپر ہے آسمانوں میں ایک قسم کی دلیلیں ملتی ہیں ایک کیا ہے ارش پر مستوی ہے نمبر ایک فوقیت یعنی فوق اللہ اوپر ہے ٹھیک ہے بعض چوتی قسم کی دلیلیں ملتی ہے اللہ سب سے بلند ہے اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں سب سے بلند ہوں ایسی بھی دلیلیں ملتی ہیں پانچوی قسم کی دلیل ملتی ہے کہ اس نے قرآن کو اتارا ہے اتارنا دلیلیں ٹائپس آف دلیلیں لگ لگ ہیں جواب ایک ہی ہے دیکھیں آپ دلیلوں کی قسمیں جو اہل علم میں جمع کیا ہیں جب آیتوں کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ایسی دیکھیں پانچوی قسم کیا ہے پہلی قسم کیا ہے آسمان ایسی ہمیں دلیلیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں نمبر دو عرش پر ہے اللہ استوی نمبر تین اوپر ہے نمبر چار اللہ تعالی اپنے بارے میں بتاتا اپنا نام اس نے رکھا ہے عل علی جیسا کیا آگے آ رہا ہے بلند جس کا معنی سب سے بلند پانچوی قسم کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے کتابیں اتاری اللہ نے اتاری کتابیں اور اتارنا اوپر سے ایسے بھی دلیلیں ملتی ہیں چھتی قسم کی دلیل ملتی ہے نیک عمل اچھے کام چڑھ کر اوپر اس کے پاس جاتے ہیں یہ بھی ایک انداز ہے جو کتاب اس سنو سے ملتا ہے کتنے ہو گئے چھے ساتوی قسم کی دلیل ملتی ہے فرشتے چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں فرشتے چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں کتنی قسم ہو گئی ساتوی قسم کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا کتنے ہو گئے آٹھ قسم کی دلیل نوی قسم کی دلیل نائنٹ ٹائپ آف پروف یا پروف لا پروف اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے یہ نوی قسم کی دلیل اور دسوی قسم کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو وہاں عرش فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ایک دلیل دسوی قسم کی ملتی ہے کہ اللہ کے عرش پر اللہ کے پاس جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور تو کتاب میں اللہ نے لکھا ایک بات اللہ نے لکھی کتاب میں جب مخلوق کو پیدا کیا اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کو چھائی ہوئی ہے یعنی میری رحمت کشادہ ہے یہ دسوی قسم کی ایک دلیل ہمیں اس کی خبر ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو یہ دس قسم کی الگ الگ دلیلیں کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہیں اور تمام دلیلوں کو جمع کیجئے جواب ایک ہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کیونکہ عرش اوپر ہے آسمان میں اوپر اللہ علی ہے فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں کتابیں اس نے اتاری ہیں وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تمام چیزوں کو الفاظ کو جمع کریں تو اللہ کی صفت فوقیت یا علو صفت العلو کہ اللہ اوپر ہے اللہ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے یہی جواب ہمیں معلوم ہوتا ہے آئیے دس قسم کی دلیلیں میں نے بیان کی ہیں آیت اور حدیث آیت اور حدیث آپ کے سامنے یہ آیت اور حدیث ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں یہ دس قسم کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں پہلی بات جو میں نے بتایا تھی پہلی قسم کی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر سورہ ملک کی ایک آیت ہے انتیس و پارہ سور ملک کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَا اَمِنْتُم مَن فِي السَّمَا اَن يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ کیا تم درتے نہیں ہو ازاز سے جو آسمان میں ہے کیا تم درتے نہیں ہو ازاز سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا نہ دے اَمْ اَمِنْتُم مَن فِي السَّمَا اَن يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتْعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ کیا تم بے خوف ہو گئے ازاز سے جو آسمان میں ہے دیکھیں آسمان میں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ازاز سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر جو ہے عذاب کو پتھریلی بارش کرے یا عذاب کو تم پر نازل نہ کر دے فَسَتْعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پھر تمہیں پتا چل جائے گا درانے والے کیسے تھے یہ سور ملک کی آیتیں ہیں جس میں فِتْ سَمَا کا لفظ آتا ہے اللہ آسمان میں ہے اور فِی عربی میں علا کے معنے میں بھی آتا ہے جسے آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ اندہ درس میں آئے گا ٹھیک ہے فِی علا کے معنے میں بھی آتا ہے تو فِسْ سَمَا آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ یہ سور ملک کی آیت سے معلوم ہوا صحیح حدیث ہے جو ابودعود اور ترمیدی کی حدیث ہے صحیح سنت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءات فرمایا اَرْحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَان رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے اِرْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَن فِي السَّمَانِ زمین میں جو ہے زمین میں من فِي زمین پر میں نے کہا نا فِی علا کے معنے میں آتا ہے زمین میں اندر ہیں زمین میں ہم لوگ زمین پر ہیں نبی سلام فرمایا ارحمو من فی السما ارحمو من فی الارق جو زمین میں ہیں ان پر تم رحم کرو مطلب زمین پر جو بستے ہیں انسان جانور مخلوق اللہ کی تم ان پر رحم کرو یرحمو کم من فی السما جو آسمان میں ذات ہے وہ تم پر رحم کرو یہ حدیث صحیح سنن ابو دعود اور سنن ترمیدی کی اس بات کی دلیل ہے جو پہلے قسم میں نے بتایا کہ اللہ آسمان میں دوسری قسم ایسی بہت ساری آیتیں اور بھی موجود ہیں جس پر فی السما کا لفظ آیا ہے اور حدیثیں بھی موجود ہیں ایک ایک کافی ہے دلیل کے لیے ایک ہزار سے زیادہ جو دلیلیں ہم نے بیان کی بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے صرف سمجھانا ہے ایک ایک قسم کو دلیل سے انشاءاللہ دوسری قسم کی دلیل جو ہم نے بیان کی کہ نص موجود ہے قضاحت کے ساتھ کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور یہ قرآن میں قرآن میں سات آیتوں میں آیا ہے کتنی سیون آیتیں سات مقامات ہیں قرآن میں جہاں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کہاں ہے علالعرشی اس میں سے ایک آیت میں پیش کروں جو سور تاہا کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علالعرش استواء رحمان رحمان کس کا نام ہے اللہ کا رحمان عرش پر مستوی ہے علالعرش استواء رحمان یعنی اللہ جو اللہ کا ایک نام ہے اللہ کے کئی نام ہیں علالعرش عرش پر استواء استواء کا جو صحیح مانا یہ عربی ہے میں نے کہا نا عربی کا صحیح مفہوم جو ہے جو صحیح مانا ہے استواء کیا وہ ہے اللہ عرش پر مستوی مطبع اللہ عرش پر بلند ہے اللہ عرش پر مستوی ہے یہ سورے طاہا میں ہے اور چھے آیتوں میں یہی لفظ آیا ہے الگ الگ سورتوں میں جہاں کیا لفظ ہے علال عرش جیسے اللہ اللہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم مستو علال عرش وغیرہ آیت چلی تیسری قسم کی جو دلیل ہم نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اوپر ہے فوق یعنی اوپر یہ بھی ایک ٹائپ آف دلیل ہے ہم نے بتایا وہ کہاں ہیں قرآن کی ایک آیت ہے دو آیتوں میں ہیں ایک سورہ نحل میں اور سورہ انعام میں سورہ نحل کی آیت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں خبر دیتا ہے یخافون ربہم یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یعمرون یہ فرشتے اپنے رب سے جو اوپر ہے فوق فوق یا نہیں اوپر فرشتے اپنے رب سے جو اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اور دوسری سورہ نان کی آیت اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَاللَّهُ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے چوتی قسم کی دلیل کہ اللہ نے اپنا نام علی بیان کیا ہے جس کا معنی بلند سب سے اوپر جسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ علیٰ کی آیت ہے پڑھتے ہیں آپ سورہ علیٰ تیسوے پارے کی سورہ سب بحسم رب بکل اعلا سب بحسم اللہ نے اپنا نام بھی اپنی صفت بھی بیان کی ہے دو آیتوں میں یہ آیت جو سورہ علیٰ کی اس میں صفت ہے اور عالیٰ عالیٰ صفت ہے اللہ کی کیا ہے نام کیا ہے مطلب اس آیت کا اس آیت کا معنی کیا ہے ترجمہ کیا ہے سب بحسم پاکی بیان کیجئے تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی سب بحسم رب کا اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے الْاعلیٰ جو بلند ہے سب سے اوپر ہے ایک دوسری اللہ کا نام ہے علی العلی اللہ کا نام ہے سورہ بقرہ ایت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور اللہ علی اور عظیم ہے عظیم منے بڑا علی منے بلند اوپر علی تو اللہ نے ایسے بھی اپنا نام بیان اللہ کا نام ہے العلی اللہ کا نام ہے چلی پانچویں قسم کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے آسمانوں کو اتارا ہے کیا کیا ہے اتارا ہے موضوع بھلنے کیا موضوع چل رہا ہے اللہ دلیل دیکھئے سور قدر آپ پڑھتے ہیں سب کو یاد ہے میرے خواہ سے ہر بچے کو یاد ہے یہ سورہ انشاءاللہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ کیا مانا اس کا بے شک ہم نے اس کو کس کو قرآن اتارا ہے قدر کی رات میں اتارا ہے مطلب یہ چیزے اوپر اَنزَلْنَاهُ ہم نے اتارا ہے اور اس معنی کی آیتیں بہت ہیں جہاں اتارنے کا لفظ ہمیں ملتا ہے ہم نے کتابیں اتاریں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم نے توراق کو اتارا ہم نے انجیل کو اتارا تو اتارا کیا مطلب اتارا اس سے بھی معلوم ہو گیا